گیٹ ویل سن پروسیکیوٹر یہ کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت تو تھی تو میں نے اپنی قربانی دی دی اور اب تمہیں اس کی قیمت چاہیے ہوگی حق بنتا ہے میرا کیا چاہیے تمہیں جس کا وعدہ کیا تھا مجھ سے تمہاری کمپنی کے لاؤ ڈپارٹمنٹ میں جگہ اور تم جانتے ہو جب میں کچھ حاصل کرنا چاہوں تو کیا کچھ کر سکتا ہوں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد جب روز مجھ سے ملا کروگے تو نظریں ملا سکوگے مجھ سے کچھ لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انہیں دوست بنانا ہی بہتر ہوتا ہے دشمنی مول لینا خطرے سے خالی نہیں ہوتا تمہیں نے کہی تھی نا یہ بات مجھ سے جو چاہتے ہو مل جائے گا تمہیں ہاں ایک بات اور اپنے بیٹے کو یہاں بھیج دینا کچھ چیزیں ہیں جو اس کے لئے کرنا ضروری ہے ہم دونوں کے بیٹ جو چل رہا ہے اس میں شاویز کو مت شاویل کرو یہ کام صرف تمہارا بیٹا ہی کر سکتا ہے کوئی اور نہیں دلے نا دھا مجھے لے چے کسی ٹھکانے پر اسی میں گم رہوں لیکن اسے پتا نہ چلے اسے پتا نہ چلے اور مجھے لگا موسیقی 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 یہ تو صویرہ کا فون ہے ہاں تم کیا کر رہے ہو یہاں پر جاؤ یہاں سے موسیقی وہ کاتیکوئے کہا ہوئے تھے وہ دونوں ایک عام سے کیفے میں بیٹھے ہوئے تھے سبرا مختلف تھی یعنی اس کی جگہ کوئی اور لڑکی شاویز بھائی کی گل فرنڈ ہوتی نا تو وہ یہ چاہتی کہ گھومتی پہ رہے پیسے اڑھاتی پہ رہے سمجھ رہی نا بھائی نے مجھے فون کیا مجھے پکلوں میں ڈرائیو نہیں کر سکتا میں نے کہا ٹھیک ہے میں وہاں پہ پہ پہنچا جیسے ہی میں نے گاڑی پاک یہ نا میری نظر پڑی ایک کے ایک رکھا تھا اور کینڈل جل رہی تھی صویرہ کی شد بدے تھی ایکچلی ہم لوگ نا ایک ساتھ ہی بڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں صویرہ ہمیشہ مجھے اپنی بہن بہن جیسی لگتی تھی اب جیسے ہی پتہ چلے اس کی بڑتے ہیں تو میں تو فوراں بھاگا کے اس کے لئے کچھ خریدوں اور میری نظر اس پر پڑی میں نے فوراں خرید دیا لیکن ذہن میں آیا پتہ نہیں وہ یہ پہنے گی بھی کہ نہیں پہنے گی لیکن پھر ذہن میں آیا گفت تو گفت ہوتا ہے اور بندہ وہ ہی دے گا جو وہ افورٹ کر سکتا ہے اس کو بہت اچھا لگا پتہ نہیں میرا دل رکھ رہی تھی یا جو بھی پر اس نے کہا بیوٹیفل اس کو بہت اچھا لگا میرے لئے یہی کافی ہے یہ میں تمہیں دلوا دوں گے کہ اس ختم ہونے کے بعد اب تم جاؤ مجھے یقین تھا تم کر دوگی کیا؟ میں نے تم سے ہی کہا تھا نا کہ فائلز و ثبوت دوبارہ دیکھ لو اس لئے نہیں کہ تم چاہتے تھے مان لیتے ہیں جو آپ کہتی ہیں دیکھو پروسٹیکیوٹر ڈیرین برکر تمہارا بھائی مریم کچھ ہے اس کیس میں جو کہ پہلے دن سے مسیں گے جو ہمیں نہیں پتا ڈیرین برکر ڈیرین برکر نے پروسٹیکیوٹر پر گولی بلاوجہ نہیں چلائی اسی کیس کیلئے چلائی ڈیرین ڈیرین برکر مہوش نام تھا اس کا تم جانتی ہو اسے جی ہاں جانتی ہوں میں میری وکیل ہے اور روحان کی دوست ہے اچھا تو وہ دوست ہے مگر وہ تو اچھا خیر چھوڑو اپنا بہت خیال لگتا میرا کبھی آنا چکر تو لگاؤ گھر میں تمہیں ایسا تو نہیں لگ رہا کہ یہاں تمہیں زبردستی لیا گیا ہے احسن تم ذرا امی کو گھر لے جاؤ پلیس تم مجھے زخمی حالت میں ہسپٹل لے کر رہا ہے شکریہ اس کے لئے ڈیلن کے ساتھ کیا کیا وہ خاموش رہنے والی لڑکی تم پر اچانک گولی کیوں چھلائے گی میں دو پیار کرنے والوں کے درمیان آنا ہرگز نہیں چاہتا یہ سوال تم ڈیلن سے خود پوچھلو تو بہتر ہے اصل بات کہو تم ڈیلن کو چھوڑنے کے بدلے میں کیا چاہتے ہو روحان اسے بس میری گزارش سمجھو دیکھو تم اپنی منگیتر سے کتنا پیار کرتے ہو بلکہ صرف منگیتر سے ہی نہیں صحیح کہاں نا یردال صاحب ایک تیر سے دو شکار مبارک ہو تمہیں اگر تم نے بیان نہ بدلا تو پہلے ڈیرن جیل میں جائے گی اور پھر میرے بابا بھی جیل میں چلے جائیں گے تمہیں ایک سمجھدار انسان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا میں جلد تمہاری کمپنی جائن کروں گا اور پھر ہم ساتھ کام کریں گے تمہیں جو کرنا ہے کرو بابا کو بتا چکا ہوں تم نے اگر کمپنی کے ایک پیپر کو ہاتھ لگایا تو میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا دیکھو ہمیں پروفیشنل رہنا چاہیے اس معاملے میں کیا خیال ہے اور یہ تمہارے اور تمہارے بابا کا ذاتی معاملہ ہے اس بارے میں میں کچھ نہیں کہوں گا تم نے یہ کہنے کے لیے بلایا مجھے یہ بتانے کے لیے ایک مریض کی عادت کے لیے آنا اچھی بات ہوتی ہے مگر ڈیل کچھ یہ ہے تمہیں سویرہ کے کیس سے پیچھے اٹنا ہوگا تو تم چاہتے ہو میں سویرہ کے کیس کو چھوڑ دوں ڈیرن کو بچانے کے لیے ٹھیک ہے پھر تمہاری بچپن کی دوست جو تم سے بہت پیار کرتی ہے وہ جیل میں رہے گی اور ہو سکتا ہے تمہیں بھی جانا پڑے اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے شاویس انتقام کی آگ میں چلنا چھوڑ دو تم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہو بس مریم سے دور رہو تو بہتر ہوگا کیا کرو گے تو مریم کو جیل بھج دوگے پہلے کی طرح؟ یہ آخر تمہیں اس لڑکی مریم کی اتنی پرواہ کب سے ہونے لگی ہاں؟ حریت تو ہے وہ لڑکی بے قصور ہے جانتا ہوں میں اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو تم اسے بری طرح سے برباد کر دوگے ہت کرتے ہو یار میں تو تمہیں کافی سمجھدار انسان سمجھتا تھا فیصلہ تمہارا ہے شاویس ان میں سے کون زیادہ اہم ہے تمہارے لیے؟ ڈیرین اور تمہارے بابا؟ یا پھر مریم؟ موسیقی 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 پھر سیٹ آر نی جنرل کا فون ہے کئی بار فون کر چکے ہیں مجھے میں بات نہیں کر سکتا ظاہر ہے معلوم ہوگا کیا پوچھے گا مجھ سے کہ گولی کس نے چلائی اور میرے پاس اسے دینے کے لیے صرف ایک ہی جواب ہے ڈیرین بارکر جو تم چاہتے ہو جائے گا ہلو کیسے ہیں سر شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا کیا ڈیرین بارکر نے اللہ اللہ لگتا ہے آفیسرز نے کچھ غلط سن لیا ہوگا مجھ سے مسڈ جیرین بارکر تو وٹنس ہیں اس کیس کی بدقسمتی سے جو کچھ ہوا باب انہوں نے دیکھ لیا تھا ہلو ہم یہاں کل کسی کو لے کر آئے تھے انہیں گولی لگی تھی روحان ساہن بتائیں گی وہ کس روم میں ایک منٹ دیجئے میڈم چلو یہاں سے میسٹر روحان وہاں ہے سامنے والے روم میں شکریہ میں روحان سے ملنے آئی ہوں کیا میں اندر جا سکتی ہوں ابھی آپ اندر نہیں جا سکتی ان کے مہمان آئے ہوئے جانتی ہوں یہ ہی انتظار کرتی ہوں اسے انتہادار دنیا میں خوف کے علامت بن چکا ہے اسی طرح سے عمر کا ڈنکہ بجے گا یہاں پر جو لوگ ہماری بات نہیں مالیں گے ہم ان پر رحم نہیں کریں گے تم کتنا ڈر گئی تھی نا مجھے اس حالت میں دیکھ کر ساتھ گزارے وہ دن یاد آگئے ہوں گے نا مجھے کچھ اور یاد آیا ہے میرا کیس یاد آیا میرے جیل میں گزارے ہوئے دن یاد آئے مجھے یاد آیا کہ تم خود کو بچانے کے لی کس حد تک جا سکتے ہو اور یہ سب کچھ کھیل ہے نا ایک اور کھیل جو تم ڈیرن کے ساتھ کھیل رہے ہو شاویز نے کہا ہوگا تم سے یہ سب کچھ جانتا ہوں میں مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تمہیں ابھی بھی سچ نہیں دیکھ رہا وہ ہی ہے جس نے تمہارے بابا کا علاج رکھوایا اسی نے تمہاری بیکری چلائی صرف میں جانتا ہوں اور یہی سچ ہے بچا لیا میں نے تمہیں اس سے اور اب وہ تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا وہ تمہیں اتنا ہی جانتا ہے جتنا میں اسے پتہ ہوتا تو سمجھ جاتا مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے اور مجھے شاویز کا کوئی ڈر نہیں اچھا پھر بھی اب وہ تمہارے آس پاس کبھی نہیں آئے گا اور تمہارے بابا کا علاج چلتا رہے گا ڈاکٹر نے ان کی میڈیسنز بدلنے کے لیے کہا تھا ابھی تک نرس کوئی آئی نہیں کیا نرس تو آئی تھی پہلے ٹھیک ہے تو آپ نے میڈیسن چینج کرتے ہوئے دیکھا انہیں نہیں میں نے تو نہیں دیکھا کیا کہہ رہے ہیں روحان کو پہلے ہی اس میڈیسن سے ایلرڈی ہو رہی ہے کسی کو فکر نہیں ہے کیا کیسی ایلرڈی انہوں نے سب آپ کی ذمہ داری پر چھوڑا ہوا جائیں جا کر پتہ کریں بات کریں ان سے جا کر میں نہیں جانتی کہ تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں لیکن مجھے تم سے ایک چیز نہیں جائی ہے اپنے بابا کا خود خیال رکھ لوں گی میں آج کے بعد ہم نہ ہی ملیں تو بہتر ہوگا مریم کیا کر رہے ہو تم میں آج بھی بہت پیار کرتا ہوں تم سے واقعی بہت پیار کرتا ہوں مریم تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا خبردار جو مجھے ہاتھ لگا مریم مریم آئندہ میرے قریب آئے تو سب کو تمہارا راز بتا دوں گی میں مچ جاؤ تم تم نہیں سوچ سکتی مجھے میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے سچ کہہ رہا ہوں اور ہاں بہوش سے کہہ دینا کہ سلمہ سے دور رہے وہ بلا وجہ میں ایک عورت کو امید للا رہی ہے اور آج کے بعد تم بھی دور رہنا مجھ سے تمہیں کیسے پتا کہ وہ میری بات سنے گی وہ تمہاری پارٹنر نہیں ہے روحان ہاں ہمیشہ تمہارا ساتھ نہیں دیا اس نے تمہاری ایک کال پر ہوتل نہیں آگی تمہاری مدد کرنے کیلئے ہاں بس اتنی سی بات زیلس ہو رہی ہے تم اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا اس سے تم مجھے بے وکوف سمجھنا بند کر دو روحان ہاں مانتا ہوں کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے ہاں وہ مجھ سے پیار کرتی ہے مکال اس سے ہی پسند کرتی ہے مجھے اگر ہمارے بھی کچھ ہونا ہوتا تو تب ہی ہو جاتا مگر میں تم سے پیار کرتا ہوں یقین کرو میرا جھوٹ بولنا بند کر دو یہ ہی تمہارے لیے بھی بہتر ہوگا روحان ماریاب 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 کچھ کہا اس نے کیا اس نے کیا ہے تمہارے ساتھ نہیں نہیں رکھیں میں نہیں چاہتی اور کچھ برا ہوں نہیں نہیں جا تم اچھا ریلاکس میں کچھ نہیں کھا تم ریلاکس ہو جاؤ چلو آجاو تمہاری تب یہ ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے ٹھیک ہوں میں چلو گاڑی تک میرے ساتھ چلو پھر تم چلی جانا باپس آؤ چلیں آجاو تھے به ہم ساتھ چلاؤ، کنہ ماریاب ہی سمجھتا پر غصے میں انتہائی سخت بس یہی فرق ہے مریم اور اس میں مجھے تو بہت ہی سبروالی لڑکی لگتی ہے وہ مسلم فوٹیج نہیں مل رہی ہمیں نہ ہی فون سے کچھ مل پائے ایکسیڈنٹ میں چھوٹ مریم کے سر پر لگی تھی ہے کہتی تو وہ یہی ہے لیکن کیوں سر اس کا شیشے سٹک لیا تھا سامنے والے شیشے سے رکو ایک مینٹ ایک مینٹ ایک مینٹ ہو گیا اب جا سکتے ہیں یہ سیٹ بیلٹ سے ہوئے مگر کیسے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ گاڑی چلا رہی ہوتی تو پر یہ تو دوسری سایڈ ہونا چاہیے تھا کہا تھا میں میں نے کہا تھا تمہیں میں صحیح تھا وہ اسے بچا رہی ہے جو گاڑی چلا رہا تھا کوئی نہ کوئی صبح ضرور ہوگا میں تمہیں یہ اس لیے دکھا رہی ہوں کیوں کہ تم اکیلے نہیں کر پا رہی ہو یہی بات ہے تم یہ تم یہ کسی کو بھی نہیں بتاؤ گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں بتا سکتے ہیں پرامس مجھے معلوم ہے اگر میں نے وعدہ نہیں رکھا تو تم مجھے کبھی نہیں مل پاؤ گی اور میں یہ رسنے لے سکتا بولو کیا بات ہے مجھے معلوم ہے اس کس کا ہو سکتا ہے یہ کرائم سین پر ملا تھا لیکن یہ آفیشل ڈاکومنٹس میں نہیں لگایا گیا میڈم آپ کو اوپر بولا رہے ہیں ڈیرین برگر کے کیس میں کچھ تبدیلیاں ہیں ٹھیک ہے تم چلو میں آتی ہوں ابھی جی ٹھیک ہے میڈم ٹھیک ہے نائس اچھی لگا ہی ہوتا شکریہ جیتا ہوں شکریہ میں آپ کو رہے ہیں دیکھو آج کیا ہوا میں آپ کے لئے گھر نہیں نہیں مطلب تم رہنے دو ویسے ہی بہت وقت خراب کر چکی ہوں میں تمہیں بھی کام ہوگا وہ میرا مسئلہ ہے تمہارا نہیں کہاں جانا ہے بابا کے پاس ایسے جاؤ گی وہاں وہاں پر بیگ میں کپڑے ہیں میرے ان سے ملنے سے پہلے چینج کر لوں گی میں میں یہ نہیں کہہ رہا اپنا شہرہ دیکھا ہے تم نے اس چہرے کو کیسے بدلو گی انہیں عادت ہے مطلب عادت ہو جائے گی اب تو ہم نے ساتھ ہی رہنا ہے وہ لوگ میرے بابا کو وہاں سے نکال رہے ہیں ان کا گھر پر ہی خیال رکھوں گی چلو میرے رستے میں ہی ہیں اگر تمہیں ٹھیک لگے تو موسیقا 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 موسیقی موسیقی مطلب یہ کہ وہ جا سکتی ہے مجھے بھی نہیں پتا بھی دیکھتے ہیں بطول میں اسے گھرے دروپ کر کے پھیراتا ہوں کیوں جو کام کرے تو اسے ختم تو گلنے تم چاہو تو تمہارے لیے آئی ڈی اور گن بھی بنوا لیتے ہیں پورے موڈ میں ہو ہے نا میرا مطلب وہ نہیں ہے دیکھو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جو کچھ بھی ہوگا میں تمہیں ساتھ ہوگا تو اب تم وعدہ کرو تمہیں کچھ ملا تو مجھ سے ضرور شیکھ کر گی دیکھیں گے تمہاری فلرٹنگ ختم ہو گئی ہو تو چلے ہم شاویز انتظار کر رہا ہوگا بھائی اب جا چکے ہیں چلے ہوا 3 اگر میکن شاویز نے کب بھائی توجہا کہ بھائی کہ реш ایک ضروری کام سے گبھا جو پوچھا کہ جواب تو او سواری تم سے زروری گویارگا موینی زکتا میں غلط سمجھے ممارکردینم سوچا تمہیں بتا دوں کہ میں رہا ہو گئی ہوں جانتا ہوں ظاہر ہے اس سب کا کریڈٹ تمہیں جاتا ہے اس وقت میں بات نہیں کر سکوں گا تھوڑی دیر بعد کوئل کروں میں تمہیں کہاں ہو تم بابا کے ساتھ ہوں نہیں اکیلا ہوں رات میں ملتا ہوں تم سے تم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو اور جب وہ تم سے پوچھے تو پروسیکیوٹر کو پتا نہ چلے کہ ہم دونوں ساتھ تھے ڈیرن کو نکالنے کے بدلے میں یہ مانگا اس نے تم سے کیا ہوا جو پوچھنا چاہو پوچھ لو اچھی بات یہ کہ میں تمہاری تینا پتھر دل نہیں ہوں تو وہ یہ چاہتا تھا کہ تم مجھ سے دور رہو اس نے تمہیں کیا بتایا یہی بتایا حیرت اس بار سچ بولا اس نے میں ایلگ ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا اپنے باپ کو اپنے آپ سے تمہارے لیے تمہارا بیٹا نہیں تمہارا بھتی جا ہے لو اپنی آنکھوں سے دیکھ جانت سے شادی کروں گی اور نکا نامہ جا کے جیمرے کے موں پہ ماروں گی تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جزبہ نہیں ہے میرے دل میں بس ایک غلط ہی تھی جس کو سوچ سوچ کے تمہیں خود پہ ہاوی کر لیا اس گھٹیا انسان نے ایسا کیوں کیا تمہارے ساتھ جب ڈیرن نکل گئی تو تم نے اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کیا تم نے کیا سوچا ہے پھر یعنی تمہارے بابا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے میں شاید یہاں کوئی پارٹ ٹائم جواب دیکھ لوں تاکہ بابا کا خیال رکھ سکوں یا شاید چلی جاؤں یہاں سے ویسے بھی یہاں کچھ نہیں بچا ہے اب میرے لیے بابا کے لیے جو بھی کرنا پڑا کروں گی میں تو تم اپنے راست کے ساتھ چلی جاؤ گی تم نے ہی تو کہا تھا جب تک یہاں ہوں سب کو تکلیف دیتی رہوں گی اپنے بابا کو توران انکل کو تمہیں میرے یہاں سے چلے جانے سے سب خوش ہو جائیں گے تم یہ بہت غلط کرتی ہے نوشین کیوں نہیں دیکھتی لوگوں کے پیسے خود جا کے اس سے بات کیوں نہیں کرتی آپ کو تو پتہ ہے امی اگر میں اس عورت کے پاس گئی تو میں اس سے بہت ماروں گی اسی لیے تو میں آپ کو بھیج رہی ہوں پیسے مانگتی رہو گی تو اکل کرو چلیں بس آپ سمجھانا بند کریں اور جائیں آپ اچھا اور وہ کھانا بہت اچھا بناتی ہے تو کھانا کھائے بغیر مت آئیے گا جائیں جائیں جلدی جائیں خدا حافظ شکر ہلو مہوش بیٹا میں گھر پر اکیلی ہوں اگر تم مجھ سے ملنے آ رہی ہو تو میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ تمہارا تم جانتی ہونا کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ جسے تم بچا رہی ہو اس نے ایک بار بھی نہیں بچایا تمہیں سوچنا اس بارے میں پلیز تم صرف اپنا واتہ پورا کرو سب کے لئے یہ ہی اچھا ہوگا لوگ نہیں سمجھتے ہیں اکثر انہیں لگتا ہے کہ وہ شاید سب ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی چیزوں کو ٹھیک کرنے سے بہتر ہے کہ وہ جیسی ہیں انہیں ویسے چھوڑ دیا جائے اگر ساری چیزیں یہاں تک آ گئی ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ انہیں چھوڑ دینا چاہیے اب تو چھوڑ دو بہتر چیزیں کبھی 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 مجھے ایسا نہیں لگتا میرے خیال سے اگر تم یہاں رکھو یعنی اگر کچھ ہوتا بھی ہے تمہارے ساتھ کوئی ہوگا تمہیں بچانے کے لئے میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں اور اگر دیر ہو گئی تو ابھی خود کہا تم نے تم جو کچھ بھی کرنا چاہتی ہو برا ہو جاتا ہے اب سے سب کچھ اپنے بابا کے لئے کروں گی میں یہاں تھی کیونکہ یہاں بابا کا علاج ہو رہا تھا لیکن اب انہوں نے منع کر دیا ہے اس لئے یہاں رکھنے کے اب کوئی وجہ نہیں میرے پاس تمہاری امی کی قبر میں میرا مطلب ہے میں خیال رکھوں گا اس کا جب بھی جاؤں گا پھر روز بھی رکھے گا ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں تمہارے لئے ابھی گھر کیسے جاؤ گی تم مطلب بابا کو لے کر یہاں میرے بابا کو سب پسند کرتے ہیں میری اتنی مدد تو کر ہی دیں گے کہ ٹیکسی لے آئیں ٹیک ہے ہر چیز کے لئے شکریہ مطلب بابا کو تو مٹنی جلدی آگئی آپ کے لئے پریشان ہو رہی تھی باقی سب کھائیں یہ کیا ہے کیا شادی میں آپ یہ پہننے والی ہیں نہیں بس پرانے دن یاد آگئے تھے اس لئے انہیں دیکھ رہی تھی اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ آپ اس دن اچھی نہیں لگیں گی تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اچھی نہ لگیں کیا تم نے کبھی ڈیرین کی امی کو دیکھا ہے نہیں تو لیکن ہاں میں نے تصویروں میں دیکھا ہے انہیں کافی خوبصورت ہیں وہ یہ پریشانی ہے کیا ایسا کچھ نہیں میں تو بسی سے لئے پوچھ رہی تھی کہ شادی میں ہماری تصویریں ایک ساتھ لی جائیں گی کیا مطلب ہے آپ کا مطلب یہ کہ وہ نہیں آئے گی یہ کس نے کہا تمہارے بابا نے کہا ہے کیا ڈیرین کی امی اور تمہارے بابا کی بیچ میں پرابلم ہوئی ہے کوئی نہیں تو مجھے لگتا ہے کچھ پرابلم ضرور ہے کیا یہ ڈیرین جانتی ہے نہیں معلوم لیکن جب بھی میں ڈیرین کی امی کرنام لیتی ہوں تمہارے بابا غستے سے پاگل ہو جاتے ہیں سوچ رہی ہوں کوئی گڑ بڑ ضرور ہے اچھا یہ ہی بتائیں کہ ڈیرین کی کوئی خبر ملی رہا ہو گئی کیا لیکن کیسے میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے مام جواب تو دے دیں وہ یہاں کی طرح نہیں ہوگا مگر ہم کوشش کریں گے بابا ہم سب سے رہ لیں گے جب تک ہم دونوں ساتھ ہیں آپ نے بھی تو چھوٹی بچی کا خیال رکھا تھا نا امی کے بغیر میرا خیال رکھا اب میری باری ہے بابا میں آپ کا خیال رکھوں گی اور اچھی بات ہے کہ وہاں آپ سے ملنے کے لیے مختصر سا وقت نہیں ملے گا مجھے ہر وقت ساتھ رہیں گیا جیسے پہلے رہا کرتے تھے رو 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 ہان اس کے بار میں مت سوچیں آپ بس آرام کریں ٹھیک ہے بابا رو ہان موسیقی 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 شاویس شاویس مریم ڈاکٹر صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں آئیے پاگل ہو گئے ہو کیا کر رہے ہو آخر تم بس ایک کام رہتا تھا کرنے کے لئے بھڑ میں جائے تمہارا کام پروسیکیوٹر کی کال آئی تھی اب کیس کو بھول جاؤ ٹھیک ہے بابا آخری تھا یہ آخری تھا روحان آخری تھا میں اس کے بابا کے لئے آیا تھا آخری دفعہ اب ختم سب ختم رک جاؤ شاہدان سر اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کروں اس میں نہیں اس کے لئے بھی یہی کافی ہے سمجھنے کی کوشش کرو تمہارے بابا اگر یہاں رہے تو بہت جل ٹھیک ہو جائیں گے جو سہولتیں یہاں موجود ہیں وہ تمہارے گھر میں نہیں یہ کوئی کھیل نہیں ہے ہمیں اب کسی کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی اس بات کی کیا گیرنڈی ہے کہ آپ دوبارہ انہیں نہیں نکالیں گے یہاں سے یہاں کا اونر ہونے کی ایسیت سے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں لیکن کل تک تو ایسا بلکل نہیں تھا دیکھو مریم ہمیں بہت سے ملکوں سے ڈونیشنز آتے ہیں ان سے تمہارے بابا کا علاج کیا جا سکتا ہے مجھے نہیں جاہیے زد مت کرو مریم یہ تمہارے بابا کے لئے اچھا ہے میں کسی کا ایک بھی پیسہ قبول نہیں کروں گی یہ ہیلتھ ڈونیشن ہے کوئی خیرات نہیں میں کیا سمجھ رہی ہوں آپ کیا کہنا جاتے ہیں اگر تم ہاں کہہ دیتی ہوں مریم تو اس طرح اور بھی چار پیشنٹس کا علاج ہو سکتا ہے اور یہ سب تب ممکن ہے جب تم اپنے دل سے ہاں کرو اس طرح تمہارے بابا کے ساتھ ان کا بھی علاج ہو جائے گا وہ بھی بہت ضرورت مند ہے اگر تمہارے بابا نہ ہوئے تو ان لوگوں کا بھی علاج نہیں ہوگا اب فیصلہ صرف تمہارے ہاتھ میں ہے مریم کون ہے نہیں بتا سکتا شاویس سرگن ہے نا پلیس جواب دیں آپ مجھے انہوں نے بتانے سے منہ کیا ہے لیکن تمہارے سوال پر نا بھی ہرگس نہیں کہوں گا میں اگر تم چاہو تو بعد میں یہ پیسے لوٹا دیں نہ انہیں اور کچھ نہیں کر سکتا میں انہوں نے یہی شرط رکھیے مجھ سے کافی سمجھدار ہیں وہ یہ سب انسانیت کے لیے کیا ہے انہوں نے لمحہ رکھ وہ گیا جس پل تھا تو روبرو درد کی جھیل کا پانی وہ کیا پی لیا جب سے تیرا ہوں نہیں ہے ایسا کیا ہے جو میں نہیں جانتا پروسیکوٹر جانتا ہے ہلو پروسیکوٹر صاحب اسے تم نے شروع کیا تھا تمہیں ختم کروں گے جس رات سویرا کی ڈیتھ ہوئی اس سے ملی تھی میں آج کی قصد دیکھنے کے لیے شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں کیمرے کے پیچھے کی کہانی ڈراما بناتے وقت کیا کیا ہوا سب کچھ ہمارے انسٹرگرام اور فیس بک پیچ پہ دستیاب ہے تو ابھی ہمارے اوفیشل پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں